السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت پر قربانی واجب ہے یا نہیں کیا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اگر قربانی شوہر نے اپنی بیوی کی طرف سے کیا تو قربانی واجب ادا ہوگی یا نہیں آج کے اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کلیر کریں گے یاد رکھئے کہ جو بھی شخص مالک نساب ہو چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو جو بھی مالک نساب ہے ان سب پر قربانی واجب ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی مردوں کی طرف سے ہونی چاہیے عورتوں کی طرف سے نہیں عورتیں تو زیورات رکھی رہتی ہیں اور تقریبا تقریبا ہر عورت کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے کہ وہ مالک نساب ہوتی ہیں لہٰذا کوتا ہی نہ کریں ان کی طرف سے آپ ضرور قربانی کیا کریں اب سوال دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں تو یاد رکھئے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے لیکن اس کی دو صورتیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے لے جب اجازت مل جائے تو قربانی کر دے اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی جیسا کہ فتح و حلمگیری جلد پانچ صفہ نمبر دوسو تیران نبے بہار شریع جلد تین صفہ نمبر چار سو اٹھائیس پر موجود ہے اب اجازت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ جن کی نام سے آپ قربانی کرنا چاہتے انہوں نے واضح لفظوں میں آپ سے کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دے یا آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں تو انہیں معلوم ہے اور تو اب یہ انہوں نے منع نہیں کیا تو ان کی طرف سے اجازت ہے آپ کر سکتے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان سے کہا نہیں ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور ان کو علم ہے کہ قربانی کر رہے ہیں پتا ہے لیکن وہ اس سے راضی ہیں منع نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دلالتن اجازت آپ نے لے لی ہے تو یہ اجازت کی دو صورتیں ہوتی ہیں اس طرح اجازت کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو قربانی درست ہے اور اگر اجازت نہیں لی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی گزارش اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ